موسیقی اسلام علیکم ابراہ رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور میری آپ سے ریکویسٹ کیا اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور کلک کریں ابو زبی ڈبی اور شارجہ کے حوالے سے کچھ خبریں ہیں معاف کیجئے گا امپورٹن خبریں ہیں میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں اور اس کے بعد جو اگلی میری ویڈیو آئے گی اس میں میں ذکر کروں گا کہ وہ لوگ جن کے ویزے ان کی کمپنیز نے امپلائرز نے کینسل کر دیئے ہیں انہیں آگے جاب مل گئی ہے یا وہ لوگ جن کو آگے جاب مل گئی ہے ان کی کمپنی پہلی کمپنی نے نکال دیا لیکن ویزا کینسل نے کیا احسی لوگوں کو کیا کرنا چاہیے سب سے پہلے تو میں آج کی موضوعات کی طرف آتا ہوں کہ آپ کو پتا ہے کہ یو اے ای میں ایک مرتبہ پھر کرونا وائرس کے کیسز میں بے تہاشا اضافہ ہو رہا ہے اور اب تک جو اطلاعات ہیں اٹھتر ہزار آٹھ سو انچاس افراد کی جو تعداد ہے ٹوٹل کرونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کی اور جو امبات ہوئی ہیں وہ تین سو نونانویں ہیں اور گزشتہ روز ہی ایک ہزار سات افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی جس کی وجہ سے اقام کافی پریشان ہے اور تشویش کا شکار ہے اسی تناظر میں دوبی اتھارٹیز نے ایک آپریشن شروع کیا ہے اور آپریشن شروع کیا ہے وائلیٹرز کے خلاف خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف اور وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اب مختلف جبوں پر چھاپے مار رہی ہیں وہاں کی پولیس وہاں کی ہیلت اتھارٹیز یا وہاں کے رضاکار یہ مختلف جبوں پر خاص طور پر گزشتہ روز انہوں نے چار مالز میں اپنا آپریشن کیا جن میں دوبی مال ہے مال آف تی ایمریٹس ہے مردف مال ہے مردف سیٹی سینٹر ہے اور ایک عدد کوئی اور مال ہے اور وہاں پر انہوں نے یہ چھاپے مارے اور تقریباً ایک سو اکتالیس وان فورٹی ون آوٹلیٹس پر انہوں نے کرونا وائرس کی جو پروٹوکولز ہیں ان کی خلاف ورزی کرنے پر کاروائی کی اور جرمانے کی بھاری جرمانے کی یاد رہے کہ اس وقت وہاں پر جو سوشل گیدرنگز ہیں برٹے پارٹی ہے شادی ہے یا دیگر جو تقریبات ہیں آپ اس میں میل جول ہیں گھروں میں پارٹیز مناقت کرنا ہے یا کسی ریسٹورانٹ میں اس طرح کی ایکٹیوٹی کرنا یا تقریب مدانہ اس پر مکمل پابندی آئیت کر دی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ جس جگہ بھی سماجی فاصلے کا خیال نہیں رکھا جائے گا چاہے وہ ہوتل ہو ریسٹورانٹ ہو یا کوئی سٹور ہو آؤٹلٹ ہو یا مال ہو وہاں نہ صرف ہوسٹ یعنی میزبان پر جرمانہ کیا جائے گا دس ہزار بلکہ اس میں شرکت کرنے والے افراد پر بھی پانچ ہزار فی قصد جرمانہ کیا جائے گا اسی طرح ماسک نہ پہننے والے افراد پر بھی تین ہزار جرمانہ کیا جائے گا اور اگر ایک گاڑی میں ایک خاندان کے علاوہ تین سے زیادہ افراد سوار پائے گئے تو ان پر بھی تین ہزار فی قصد کے حساب سے جرمانہ کیا جائے گا یہ سارے جرمانے دوبارہ ان میں ان کروائی میں شدد لانے کا مقصد یہ ہے کہ دبئی میں جو وبا ایک منتبہ پھر بڑھ رہی ہے اس کو کنٹرول کیا جا سکے اس کو قابو کیا جا سکے دوسری جانب ابو زبین نے اپنے قوانی میں مزید سختی برتنا شروع کر دی ہے اور اب ابو زبین نے اعلان کیا ہے کہ وہ لوگ جو یو اے ای کے رہائشی ہیں جو اٹھالیس گھنٹے کے اندر اندر کرونا وائرس ٹیسٹ کروا کر ابو زبین جاتے ہیں ان کو پانچ دن قیام کے بعد چھتے دن ایک مرتبہ پھر کرونا وائرس کا پی سی آر ٹیسٹ کروانا ہوگا اس قانون کا اطلاق ان تمام لوگوں پر ہوگا جو کسی بھی دوسری داخل ہوں گے اور ایک چیز اور ہے اس قانون سے کچھ لوگوں کو مستثنہ بھی قرار دیا گیا یعنی ان پر یہ قانون لاغو نہیں ہوتا وہ قانون ابو زبین کے اندر مستقل قیام کرنے والے لوگوں پر یہ قانون لاغو نہیں ہوں گا اسی کے ساتھ ساتھ وہ لوگ وہ رضاکار جو کہ کوویڈ نائنٹین کی جو ویکسین تیار کی جاری اس کے لیے رضاکاروں کا کام سرانجام دے رہے ہیں ان پر بھی اس کا اطلاعات نہیں ہوگا باقی تمام لوگوں پر ہوگا یاد رہے کہ تورس ویزہ پر جانے والوں کے لیے چودہ دن کی قارنٹین لازمی ہے ابو زبین کی حدود کے اندر اس کے علاوہ شارجہ کی حکومت نے ایک مرتبہ پھر اس بات کا عیادہ کیا ہے کہ جب تک صورتحال بہتر نہیں ہو جاتی اس وقت تک شارجہ کی حدود کے اندر جتنے بھی سکول ہیں ان کو کھولا نہیں جا سکتا دوسری جانب اس طرح کی افواہیں بھی گردش کر رہی ہیں کہ شاید اب پورے یو اے ای میں رات کا لاک ڈاؤن یا کرفیو نافذ کیا جائے فی الحال ان افواہوں میں کوئی صداقت نہیں ہے اگر اگر کرفیو یا رات کے لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا گیا اگر کرونا وائرس کے کیسز اسی طرح ایک ہزار سے اوپر رہے تو چن علاقوں کی نشاندہی کی جائے گی ان مخصوص علاقوں میں رات کا لاک ڈاؤن کر کے ان کو سٹرلائز کیا جائے گا ڈس انفیکٹ کیا جائے گا فی الحال یو اے ای کی حکومت دوبیہ کی حکومت انہوں نے خبرتار کیا ہے کہ عوام لوگ ریزیڈنٹ جو بھی ان علاقوں میں رہتے ہیں وہ احتیاط بڑھتے ہیں جو کرونا وائرس کے جو پروٹوکولز ہیں جو پابندی ہیں ان کی خلاف ورزی نہ کریں ورنہ ان کے خلاف سخت ترین کروائی کی جائے گی فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ